اسلام علیکم فٹنس فیکٹری اوفیشل چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید اور آج اس چینل پر ایک ایسا ٹوٹکا پیش کرنے جارہے ہیں کہ جس بندے کی جیب میں اگر دس روپے بھی موجود نہیں ہیں وہ اتنا غریب ہے کہ ایک تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کے پرشانی کی وجہ سے وہ بردانک بزوری کا شکار ہو گیا ہے دوسری بات ہے کہ اس کے عضو میں چھوٹا پن آ گیا ہے حالات کے تنگ ہونے کی وجہ سے کام خاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ نامردی کی سٹیج پر پہنچ چکا ہے مطلب کہنے کہ یہ کہ انسان ڈپریشن کی وجہ سے بھی نامردی کی طرف چلا جاتا ہے اور آج اگر اس کی جیب میں دس روپے بھی نہیں ہے نا اس غریب بندے کی کیونکہ ہماری جتنی عوام ہے وہ زیادہ تر غریب عوام ہمیں دیکھتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں جو پیارے بھائی ہیں جو غریب بھائی ہیں ان لوگوں کے لیے ایک ایسا ٹوٹکا پیش کریں کہ جن کے ان کے دس روپے بھی نہ لگیں تو ان کا نسخہ تیار ہو جائے اور وہ اپنی طاقت جوہنا اپنی بھال کر سکیں اپنی نامردی وہ ختم کر سکیں اور قوت مردانگی کا سمندر پیدا کر سکیں تو آج کا ایک ایسا ٹوٹکا پیش کرنے جا رہے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے آپ دوڑ کر باورچی خانے میں جا کر اس کو اٹھا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن روپیس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اور اچھی اچھی ٹپس جو ہے وہ آپ تک پہنچ دی رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تولہ کی مقدار میں بادام لینے ہیں ایک تولہ صرف ایک تولہ آپ کے کچن میں بھی موجود ہوں گے اکثر حلوے وغیرہ بنائی جاتے ہیں گھر میں تو یہ بادام استعمال کر جاتا ہے تو ایک تولہ بادام آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے اتنا پیسیں اتنا پیسیں کہ سرمے کی مانند ہو جائے صفوف تیار ہو جائے پھر اس کے اندر ش آپ پسند کرتے ہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو شکر نہ شامل کریں اگر آپ شگر کے مریض نہیں ہیں تو شکر شامل کر لیں اتنا اس کو مکس کر کے اپنی جیب میں راکھ لیں کام پر جائیں باہر جائیں گھومنے جائیں کہیں پر بھی جائیں بس تھوڑا سا ایک ایک چھٹکی کر کے نکال کے کھاتے را کریں بس اور کوئی کام نہیں کرنا آپ نے اس سے آپ کی طاقت قوت میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ اگر دن بھر آپ نے پانچ سے سات مرتبہ یہ عمل انجام دیا یعنی چھٹکی بھر نکال کے کھایا اہستہ اہستہ وہ حضم ہوتا رہے گا اہستہ اہستہ نہ تو آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا نہ گرمی پہنچائے گا نہ جیگر میں دیمزانے میں گرمی کرے گا تو درہ درہ آپ کھائیں گے حل ہوتا رہے گا اتنی طاقت فرام کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاکھ روپے کے نسخے ٹوٹ کے کھا لیں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اتنی آسان چیز سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا زوم میں بھی لمبائی ہوگی یہاں پر تحریر ہے کہ مولد منی ہے منی کو گھڑا کرتا ہے قوت مردانگی پیدا کرتا ہے مرد کے اندر اور اگر وہ نامردی کی طرف جا رہا ہے تو فوراں سے اس کو واپس لاتا ہے مردانگی کی طرف اور عزوم میں بے پناہ سختی پیدا کرتا ہے تو امید رکھتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے دوسرے حباب کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کیجئے اچھے اچھے اور اپنی رائے کا ازار ضر